ملاقات کریں گے کملنات کی جن سے ملنے کے لیے دلی پہنچے سجن سنگھ ورما ملاقات کے بعد سجن سنگھ ورما کا بڑا بیان سامنے آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی میں نہیں جائیں گے کملنات کملنات نے خبروں کا خندن کیا ہے بی جے پی میں جانے کی خبروں کا خندن کیا ہے کملنات نے یہ بات کہی ہے بڑا بیان ہے سجن سنگھ ورما کا جو کملنات سے ملاقات کرنے کے لیے دلی پہنچے ہوئے تھے ان کی ملاقات کملناتھ سے ہوئی بھی سجن سنگھ ورما کملناتھ سے ملے اور میڈیا سے باتچیت میں سجن سنگھ ورما نے یہ کہا ہے کہ کملناتھ بی جے پی میں نہیں جانے والے ہیں بنایا ہے وہ پرشن ہے اور وہی جواب دے میں نے کسی میڈیا کو آج تک نہیں کہا کہ میں کہاں جا رہا ہوں کہاں نہیں جا رہا ہوں سوہ مہینے سے جو اٹھکلے لگ رہی تھی تو سر وہ اٹھکلے اب ختم ہو گئی کانگریس یہ مان کے چلے کہ کملناتھ اب بھاجپا نہیں جوائن کریں گے نہیں کوئی مان کے چلے نہ چلے جب تک جس وقتی کے سندھر میں بات اٹھتی ہے وہ وقتی جب تک اپنے موہ سے کوئی شبد نہ کہے تب تک کوئی بھی کیسے مان سکتا میڈیا ہو یا عام جنتہ ہو بلکل سجسنگ برما یہی کہتے ہیں نظر آئے کہ جب تک وہ وقتی نہیں کہتا کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں یا بی جے پی جوائن کر رہا ہوں دوسری پارٹی جوائن کر رہا ہوں تب تک ان کو اٹھکلے ہی ہم کہیں گے کیا کچھ حل چلے جانے کے کیا کچھ اب ڈیٹ اپ ہو جانے کے دو سہیوگیں ہمارے ایک رازدانی بھوپال سے واسو چورے اور ڈلیس اشرف کازمی ہمارے ساتھ ہو گئے ہیں اشرف آپ کے پاس آ رہا ہوں پہلے سجن سنگھ برما کی ملاقات ہوئی ہے کیا کچھ بات ہوئی ہے تو سجن سنگھ برما کملناتی جانے لیکن ملاقات کے بعد ایک بڑا بیان سجن سنگھ برما کا اور سرے سنکار دیا ہے کملناتی نے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بی جے پی جوائن نہیں کرنے والے ہیں بالکل سبت دیکھئے دو بیان ہیں انہوں نے جب سجن سنگھ برما کملنات سے ملنے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں چالیس سال سے ہوں ساتھ ہوں کملنات جہاں جائیں گے میں ساتھ رہوں گا آج آج اور کل کون کا کملنات نہیں کہیں جا رہا ہے پرسوں کا کچھ پتہ نہیں تو انہوں نے اس طرح کی بات جاتے ہوئے کہی تھی لیکن جب واپس آئے ہیں تو ان کی جو بھاشا تھی وہ پوری بدلی بھی تھی انہوں نے ہر چیز سے انکار کر دیا سب کو نکار دیا کہ کملنات کا کہیں بھاشپا میں جانے کا کوئی کا یوجنا ہے کارکرم ہے یا ان کی چرچہ بھی ہو رہی ہے انہوں نے پورا ٹھیکڑا میڈیا کے سر پر کر دیا کہ یہ سب کچھ جو بنایا ہے میڈیا کا بنایا ہے اور کملنات پوری طرح سے اگامی لوگ سبا چناؤں کی تیاریوں میں بیست ہیں انہوں نے یہاں تک کہا کہ کملنات کہہ رہے ہیں کہ میرا دھیان جو ہے جاتی یہ سمی کرن پہ ہے کہ انتیس سیٹوں پہ کس کس کو امیدوار بنایا جائے گا آگامی آہ بھارت جوڑو نیا یاترہ راہل گاندھی کی جو بدپردیش میں آئے گی گوالیر اور دتیا میں سبا ہوگی اس پر ان کا دھیان ہے تو انہوں نے پوری طرح سے سب چیزوں کو نکار دیا ہے کہ ایسا کچھ بھی ہے کملنات پوری طرح سے کانگریس میں ہیں اور وہ کانگریس کے لیے کام کر رہے ہیں اور آگامی لوگ سبا چناؤ اور بھارت جوڑو نیا یاترہ پر ان کا دھیان ہے تو اب یہ ہوا کیسے یہ جو پریورتن ہے بھاشا ہے یہ شبداولی یہ بدلی کیسے تو جہاں تک کا آہ آہ اندازہ جو لگایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ راہل گاندھی سی آہ کملنات سے بات ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ سب چیزیں جو نے ان کے سمرتک ہیں ان کی شبداولی بدلی ہے کملنات سے ملنے جب آہ سجن ورمہ جارے تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ راہل گاندھی سے کملنات کی بات ہوئی ہے ان کیا بات ہوئی ہے میں بات کروں گا لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کملنات اور راہل کی کیا بات ہوئی لیکن ہاں انہوں نے باقی چیزوں پر ضرور فوکس کیا کہ وہ چناؤ کی تیاریوں میں لگے ہیں کملنات آہ بھارت جوڑو نیا یاترہ پر ان کا فوکس ہے اور پورا ٹھیکڑا انہوں نے میڈیا پر جار دیا کہ وہ آہ پرشن انہوں نے اٹھائے تھے میں نے تو کبھی اصرف کیا مانا جائے سجن سنگھ ورما کی بیان سے کیا مانا جائے کہ اب تصویر صاف ہو گئی ہے کہ کوئی کہیں نہیں جانے والا جہاں تھا وہی رہے گا کیا ابھی بھی ہم ایک چیز مان کے چلیں کہ ابھی بھی پینچ فسا ہوا ہے بلکل فسا ہوا ہے صوبیت یہ ابھی جو دھند ہے صاف نہیں ہوئی ہے یہ بات کملنات نے سجن ورما کے ذریعے کہی ہے اب یہ اس کا کہی ہے نہیں کہی ہے لیکن نہیں کہہ سکتے لیکن ہاں سجن ورما نے آکیا ایسا بولا ہے لیکن وہ کمالنات کے باقی نکلنات ان کا کیا ہے ان کے بھوشے کی بارے میں کیا ہے کیا وہ جا رہے ہیں کمالنات کمال لیجی کے نہیں جا رہے ہیں تو کیا نکل جا رہے ہیں تو یہ سب چیزیں ابھی بھی سوال برقرار ہیں جن کا جواب کمالنات کو خود ہی دینا پڑے گا کسی کے ذریعے نہیں رازنی بھوپال میں کیا کچھ ہل چل ہے واسور بڑا بیان سجن ورما کا کہ بی جے پی میں نہیں جائیں گے کمالنات لیکن نشرف جیسا کہ بتا رہے ہیں کہ پینچ ابھی بھی فسا ہوا ہے بلکل دیکھیں سمجھ جیسے ہی سجن ورما کا ویان آیا دلی سے کہ کمالنات نے ابھی کوئی نرنے پارٹی چھوڑنے کو لے کر نہیں لیا ہے حالانکہ بیان کے کئی سندرم ہیں اور کئی معنی بھی جو ہیں وہ راجنے تک طور پر نکالے جا رہے ہیں لیکن جیسے ہی یہ بیان آیا یہ پوری خبر آئے اس کے بعد مدپدیش میں جو کانگریس کا کہم آئے اس نے ضرور تھوڑی سی راحت کی سانس لی ہے بہت سارے لوگ جو کمالنات سے کانگریس جڑے ہوئے ہیں وہ لگتار اس بات سے پریشان ہو رہے تھے کہ اب مدپدیش میں کانگریس کس طرح سے نظر آئے گی اگر کمالنات چلے جاتے ہیں تو پھر کیا نائے سمی کرن مدپدیش میں بنتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ مدپدیش کو کئی دگت چہروں والا ایک پردیش مانا جاتا ہے خاص طور پر کانگریس کی آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پہ کمالنات ہیں سوریش پچوری ہیں دگویجے سنگھ ہیں ارونیادوں ہیں جیتو پٹواری ہیں امنگ سنگار ہیں آجائے سنگھ راہول ہیں کئی سارے بڑے نیتہ بڑے نام سامنے آتے ہیں لیکن جوتے راد سندھیا کے بعد مدپدیش میں جس طریقے کے راجنیتے خالات بن رہے ہیں کمالنات اگر بیجے پی جاتے ہیں ٹھیک ابھی انتظار کرنا ہوگا کہ اوٹ کس کروٹ بیٹھے گا بہت شکریہ واسو آپ کا بہت دنیواد شرف آپ کا جڑنے کے لیے تمام باتشیت کے لیے آکے بڑھتے ہیں کمالنات کدھر جائیں گے یہ سوال پچھلے تقریباً ایک مہنے سے مدپدیش کی راجنیتک گلیاروں میں تیر رہا ہے پچھلے 48 گھنٹے سے اس سوال پر کئی نیتاؤں کے کئی جواب آئے لیکن صحیح جواب صرف کمالنات کے پاس ہے جو بول تو رہے ہیں لیکن کیا بول رہے ہیں یہ گہر راجنیتک انسان کی سمجھ سے بلکھل پر مدپردیش کے راجنیتک گلیارے میں کمالنات کو لے کر اسمنجز برقرار ہے بی جے پی کانگریس دونوں کھیموں میں ان کے پارٹی چھوڑنے اور پارٹی میں شامل ہونے کو لے کر افواہوں کا بازار گرم ہے دونوں دلوں کی نیتا ان کو لے کر بیان دے رہے ہیں اس بیج خود کمالنات بیان دے کر بھی کچھ نہیں بول رہے ہیں لیکن سانکیتک بھاشا میں سندیش ضرور دیے جا رہے ہیں اب اس سندیش کا دونوں کھیموں کے نیتا اپنے اپنے سمی کرن کے حساب سے مطلب نکال رہے ہیں اس بیج کمالنات نے ایک بار پھر بیان دیا لیکن بولا کچھ نہیں دوسری طرف ڈللی اسم کمالات کے گھر سے ایک اور سندیش زینی کی کوشش کی گئی ان کے گھر پر پہلی بار شری رام کا جھنڈا نظر آیا ایک اور سنکیت بھوپال میں دکھ رہا ہے جہاں کانگریس دفتر پر سندیش پس رہا ہے پارٹی کے تمام بڑے نیتاؤں کے گھر سے پھیڑ گائب ہے دروازوں پر تالے رٹکے ہیں اس بیج کمالنات سمرتک دو درجن کے قریب ویدھائیگوں نے پی سی سی چیف جیتو پٹواری سے دوری بنا لی ہے کچھ ایسے کانگریس ویدھائیگ بھی ہے جو کہہ رہے ہیں جہاں ہیں اچھے ہیں ایسے کمال کے رشتوں کو یاد کرنے والے دیگویجے سنگھ کے بیان میں اس بار کچھ بدلاؤ دیکھنے کو ملا میری کمالنات جی سے چرچہ ہوئی ہے لگاتار چرچہ ان سے ہو رہی ہے ہمارے کانگریس کے نیترک کے بھی ان سے چرچہ ہو رہی ہے اور کمالنات جی جیسا بیکتی جنہوں نے کی شروعات کانگریس سے کی سی بی آئے کا جو سب پر ہے وہ ان پر بھی ہے لیکن کمالنات جی کا جرد دباؤ میں آنے والا نہیں رہا بھلے ہی دکی راجہ کے بیان میں بدلاؤں نظر آ رہا ہے لیکن کمالنات کو لے کر بی جی پی نیتاؤں کے بیان میں کچھ بدلاؤں نہیں آیا ہے کمالنات کو لے کر مدھر پردیش کی راز نیتی میں چرچاؤں کا بازار گرم ہے کعیاس اور اٹکلے لگانے کا دور جاری ہے ایسے میں اوٹ کس کروٹ بیٹھے گا اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے تو کمالنات کو لے کر بیان بازیاں لگاتا جاری ہیں مدھر پردیش کی منپری کیلاش وزورگی کا بیان سامنے آیا کمالنات کے بی جی پی میں آنے کی اٹکلوں پر ان کا بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ جہاں آگ ہوتی ہے وہیں سے ہی دھوا نکلتا ہے ایڈی سے ڈلائے جانے کے آروپوں پر دکھویرہ سنگھ پر پلٹوار کیا کہا ایسا ہے تو صرف کمالنات کو ہی ڈر کیوں اگر کمالنات اور پارٹی میں آتے ہیں تو سر ان کا سواغت کریں گے سر آپ دیکھیں ابھی اس پہ کچھ بھی کہنا جلدباجی ہوگی پر یدی کہیں دھوا نکل رہا ہے تو سمجھ لیجئے کچھ تو کچھ تو آگ ہوگی ہے نیچے ٹھیک ہے بہت دنیواد کانسان اپو پاتھا کے ساتھ عبینت کمار نیوز 18 دل لے تو دلی سی قبر بی جے پی شاسد راجیوں کی سی ایم کی بیٹھک ختم ہوئی ہے قریب تین گھنٹے تک بیٹھک چلی لوگ سوچناو پر چلچا ہوئی کندر کی اوجناو پر منتھن ہوگا منتر پردیش شتیزگڑ کے سی ایم بیپتی سی ایم بیٹھک میں موجود رہے کل سے بی جے پی کا میگا جوائنگ ابھیان شروع ہونے والا ہے بولے اس طرح پر یہ جوائنگ ابھیان چلے گا کئی دلوں کے نیتہ بی جے پی میں شامل ہوں گے ایس پی بی ایس پی اور کانگریس کے نیتہ شامل ہونے والے ہیں دوسرے دلوں کے کئی بدھائک اور سانسد بھی سمپرک میں ہیں بی جے پی کے ایسی خبریں ہیں سوٹروں کے حوالے سے